بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو مصلی علی رسول کریم اللہ بات تیری رحمتوں کا دل مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے آج کے اس انتظاری جلسے عام کے صدر محترم جمیل سیڈ زروالہ صاحب علاقے کی محروف شخصیت ہمارے سرپرست الحاج عبدالعزیز مقادم صاحب ہمارے سیاسی سرپرست حالحاج یونوس حیصہ صاحب تمام کارپوریٹر حضرات حاضرین مجلس اور دور دراز سے سننے والی گھروں میں بیٹھی میری باپردہ مائیں اور بہنیں آج ایک بار پھر شہر کے سب سے قدیب اور بڑے محلے میں آ کر آپ کے روگروں اپنی بات رکھنے کا موقع ملا اس محلے کے بہت سے قدیم خانوادوں میں غفور باقبال حبیب سردار عبدالرحمن عبدالسیت حنیب صندوحاجی بھاو شیٹ رنوالے حبی سیت غلام رسول سیت عبدالرزاق سیت بادو رنانی خانوادہ حنیب سید سود والے بقریدی سردار بشیر عدیب ملہ منبر انجم سردار جنمن سردار الطاق مقادم اسماعیل مقادم حسین مقادم عظیم اللہ مقادم حاجی عبدالسیتار سوسائٹی والے دہا پتن والے باو سید جھبے والے خان صاحب بخار والے حیدر علی ماسٹر سلطان حافظ جی حنیف ماسٹر طاق محمد سیت دوست و محمد سیت حسین پہلوان کندئی حاجی محمد کاری حسن چھوٹے حاجی احمد پہلوان امیر علی جنمن حکیم ہوتل والے جان محمد حاجی خرشید پہلوان ابراہیم کلر لان محمد حاجی غفور بجیے والے اسماعی بڑی خانوادہ ایسی بہت ساری شخصیات اسی محلے سے تعلق رکھتی ہیں شمسوں سے جو بھی اسی محلے سے تعلق رکھتے تھے ایسی درجلوں فیملیاں جن کا تعلق اس محلے سے ہے یہ محلہ قدیم محلہ ہے اور مالے گاؤں کے محلوں میں بڑا محلہ ہے آج آپ کے درمیان اپنی پانچ سالہ کارکردگی لے کر کے میں آیا ہوں ہمارے مقالفین یہ آواز لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا میں ایک ایمیلے ہونے کی حیثیت سے ایمیلے کے لیول کا جو کام ہوتا ہے ان میں سے چند کام آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارا بائی پاس ہائیوے ہے اس طرف روڈ کراز کرنے میں چار سے پانچ سو لوگ حادثے میں شہید ہو چکے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آگرہ روڈ جہاں جہاں سے گزرا وہاں پر سرویس روڈ اور فلائے اور بنا لیکن مالے گاؤں کا یہ مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ رہا کام کرنے والی ایجنسی کو روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کام ہم کارپوریشن کے وجہ سے کروا دیں گے آپ یہ کام مت کرو لینا دینا کر لیا گیا آپ کارپوریشن سے اس کی انکوائری کر سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہماری بہنیں بیوہ ہو گئی ہمارے بچے یتیم ہو گئے اس کا ذمہ دار کون آپ ہیں اور اس دنیا میں اگر کسی عدالت میں آپ کا مقدمہ نہیں پہنچا تو آپ بے فکر نہ ہو ایک آخری عدالت باقی ہے وہاں تو آپ کو حساب و کتاب دینا ہی ہوگا اور آپ اسے بچ نہیں سکیں گے ہم نے بائی پاس کے لیے بائی پاس میں سرویس روڈ کے لیے فلای اور کے لیے اندر پاس راستے کے لیے ہم نے ایک سو چھپن کروڑ روپیہ منظور کروایا جب لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اس وقت ہم نے جو کوششیں کی تھی ہائیوے یا ریوینو ڈیپارمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تیرے پھاتے سے لے کے چالیس گاؤں پھاتے تک سروی ہوا اور الحمدللہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو دوسرا بڑا کام مالے گاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ اسے الحمدللہ پینے والی پانی کی تکلیف نہیں ہے الحاج شبیر حاجی اور ہمارے حارون انساری ان لوگوں کی کوششوں سے جو تلوالا ڈیم بنا تھا اور چنکا پور ڈیم سے جو پانی یہاں آتا تھا اس پانی کے ذریعے ایک وقت تھا کہ مالے گاؤں کو دو وقت پانی ملتا تھا صبح اور شام پھر ایک دن پانی ملتا رہا اور ابھی تین دن اب دو دن ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک دن ناغے سے پانی مالے گاؤں کے لوگوں کو ملنا چاہیے جیسے مل رہا تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے الیکشن سے پہلے ہم ایک دن ناغے سے پانی آئے یہ کام ہم کروا دیں گے تیسرا بڑا کام کیمدر سرکار سے ہم نے اپنے سیول ہسپٹر کے احاطے میں چالیس بیڈ کا ایک مہیلہ بال روگ نالے منظور کروایا تھا آؤٹر کے ایم اکتدار میں تھے یہ ہسپٹر اٹھا کر ستانہ روگ پر لے کر چلے گئے ہم نے کوشش کی ہم نے شکایت کی اور انصاف کی دعائی دی تو مہا وطاس اڈالی سرکار نے ہیلت مینشٹر راجش ٹوپے صاحب نے کہا ہم آپ کو دوسرا ہسپٹل دے دیں گے آپ اس طرح جو ہے لیٹر بنا کر لائیں ان کی ڈائیڈ لائن پر ہم نے لیٹر دیا اور الحمدللہ سو بیٹ کا ہسپٹل منظور ہو گیا ہے جس کے لیے اچھتر خور مینانوے راق اکتاون ہزار دو سو انسٹھ روپے منظور ہوئے چوتھا کام تلہ کے رہنے والے غالب نگر کے رہنے والے اور اسلام آباد رسول پورا موطی پورا کے رہنے والے جو گھروں میں بطوارے کے بعد یا مکان کی تنگی کی وجہ سے نئے علاقے میں جانے کے لیے سوچے تو انہوں نے باغ محمود کا انتخاب کیا وہاں پر حضرت مولانا عبدالحمید نومانی رحمت اللہ کے نام سے جو علیہ بنائی گئی وہ ان کی ایک طرح توہین اور افمان تھا ہم نے الحمد اللہ پانچ کروڑ چھے تر لاک روپیہ نومانی پل کے لیے منظور کروایا اور ٹکم لگ چکا ہے اور انشاء اللہ ندی میں پانی تھوڑا کم ہو تو انشاء اللہ وہ کام بھی شروع ہو جائے گا ہمارا یہ شہر مسجدوں کا میناروں کا شہر ہے ہمارا یہ شہر دینداروں کا شہر ہے اور ہمارا یہ شہر اچھائی اور برائی سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے والوں کا شہر ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے یہاں آج لوگ اتنے لبرل نہیں ہیں اتنے آزاد خیال نہیں ہیں کہ کسی ایسے شخص کو جس کو اسلام سے اسلامی تعلیمات سے اور دین اسلام کا کوئی کسی طرح کا اگر اسے علم نہ ہو اور وہ آزادی کے ساتھ من چاہی زندگی گزارے احکامات شریعہ کی پابندی نہ کرے ایسے لوگوں کو ہمارا شہر برداشت نہیں کرتا آج اس موقع پر میں آپ کے درمیان ان چھوٹے کاموں کو جس کا کرنا کار پوڈیشن کی ذمہ داری ہے ہم نے ان کاموں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عاصف شہر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں گل گل کر کہ ایک بار وہ ہم کو روتنا بولتے ہم کو روتنا بولتے اللہ کا 2014 کا الیکشن ہارا پانچ منٹ کے لیے بھی دھر میں نہیں بیٹھا پانچ منٹ کے لیے بھی دھر میں نہیں بیٹھا زہر کی ازان ہو رہی تھی نتیجہ آ جانے کے بعد میں اپنے کام پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا میں نے زہر کی نماز پڑھائی مسجد کے سارے آپ آئے تو گھر جا کر گھر والوں سے مل کر بہو بہو رہے تھے اور بتانے والوں نے بتایا کہ پوری پوری رات گلی میں تہلتے رہتے تھے اور بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ سوتے سوتے بھڑھ بھڑھا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے اور پاس سال اسی ٹینشن پاس سال اسی ٹینشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ایک بار کہتے ہو ہمارے شہر نے آپ کے والد کو 1999 سے 2009 تک 10 سال رہے اور اسی ترموے 2004 سے 2007 تک آپ مانے دون شہر کے میر رہے باپ کے بھی ہاتھ میں لڈو تھا آپ کے بھی ہاتھ میں لڈو تھا 2012 سے 2015 تک آپ کی والدہ میر رہی لیکن کوئی قابل ذکر کام شہر میں نہیں ہو سکا 2014 میں آپ ملے بنے اور اسی ترموے میں آپ کے والدے مرہوم 2017 سے 2019 تک میر رہے دونوں کے ہاتھ میں لڈو رہے لیکن کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا 2019 سے 2024 تک آپ کی والدہ میر رہی آپ کے والد میں ہر رہے لیکن شہر کی خستہ حانی ختم نہیں ہوئی اتنے مواقع آپ کو شہر میں دیئے اب بھی آپ کو ایک موقع چاہیے اور بار بار آپ کہتے ہو ایک کہ یہ فرقہ پرستوں کے آلے کار ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرستوں کے آلے کار آپ رہے آپ کے والد رہے اقتدار کے لیے دادہ بھوسے آپ کے ساتھ رہے تو تعریف ہوتی رہی اور جب درم ختم ہو گیا وہ اپنے راستے تم اپنے راستے دادہ مجھے فرقہ پرست ہو گئے عجیب دادہ کوار سے آپ بار بار ملتے رہے شہر کے لیے آپ وہاں سے مسجدوں کے نام پر اور دوسرے کاموں پر بیس کرو روپیہ فن لائے آپ ان کے ہپار میں بیٹھ کر کے خوفیہ میٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس تصویر آئی ہم نے شامنامے میں وہ تصویر لگائی اور ہم نے پوچھا اپنا ہر معاملہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہو اسے اجاگر کرتے ہو لیکن یہ میٹنگ آپ نے خوفیہ کیوں رکھی آج تک عجید دادہ پوار عجید دادہ پوار کا نام لے رہے پرستوں کے ساتھ یہ رہتے آپ سوچو مہا وکاس اگاڑی سرکار ٹوٹی مہا یوٹی سرکار بنی تو یہ فرنویز صاحب کو مبارک بات دینے کے لیے پھولوں کا گردستہ لے کر چلے گئے اور عبدال مالک پر جب فائرنگ ہوئی تو ساری مدد وہی سے نہیں گئی فرنویز ہون مینشٹر ہے عجی دادا پوار دیپورٹی چیپ مینشٹر ہے فائلانس مینشٹر ہے اور پچھلے جلسوں میں آپ کو اس کی تفصیل بتائی گئی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں رہی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب تک یہ ستہ کا مزہ لیتے رہے میئر کی کرسی چاہیے تھی تلوارہ کے پانی کا سودہ کیا اور جب مانے گاؤں کی غیور عوام نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تلوارہ دن کا پانی ان کو دے دیا آپ نے پانی بیچا ہے اپنے میئر کی کرسی کے لئے تو کہنے نگے کہ ہاں ہاں چھاتی ٹھوک کے کہا کہ ہم نے بیچا ہے ہمارا بس چلے گا نارو شنکر کا قلعہ بھی بیٹ ڈالے گا یہ شہر الحمدللہ پاور لوم سٹی ہے اور سب سے پہلا پاور لوم اسلام پورے میں لگا تھا سب سے پہلا پاور لوم اسلام پورے میں لگا اور ایک دینی ادارہ انفیہ سنیہ انیس سو تئیس میں اسی محلے کے اندر بنا جہاں سے پڑھ کر جانے والے بچے مالے گاؤں اور جوار میں دین کی خدمت کرتے رہے جب یہ ادارے کی امارت تنگ ہونے لگی تو نیا ادارہ دو ہزار چار میں بستی کے باہر بڑی زمین لے کر بنایا گیا اور آج بھی الحمدلللہ جاری ہو ساری ہے جب یہ حنفیہ سنیہ مدرسہ بن رہا تھا تو ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے ہاتھوں کی چھوڑیاں اپنی انگوکیاں اپنے کانوں کی بالیاں اس مدرسے کی تعمیر میں دی تھی ہمارا یہ شہر پہلا پاور لنم یہاں لگا تھا آج الحمدللہ ایک بڑی اچھی خاصی تعداد میں پاور لنم یہاں چلتا ہے یہ جب تک اقتدار میں رہے کبھی انہوں نے سنت کا کوئی بھلا نہیں کیا بلکہ حد کر دی کہ سیویل ہاسپٹل کے افتتا کے موقع پر سونیا گاندی آئی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ رہی تھی اللہ جزائے خیر دے الہاج عبدالعزیز مقادم جیسے لوگ الہاج یوسف علیاز جیسے لوگ جو اس سنت کے لیے مسلسل جد جہد اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں سنت کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 سے 2019 تک جب تک یہ یہاں پر ایم اے رہے سائزنگ والوں کے پیچھے مسئیبت لگی رہے پولیشن پولیشن کے نام پر سائزنگ کو خود ہی بن کرواتے تھے اور پھر سائزنگ مالکان سے لاکھوں روپیا لے کر کہ آفیسران کو رشوت دینا ہے یہ کام کرتے رہے دو میں پوچھنا چاہتا ہو کہ دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار چوہیس تک کیا پولیشن کے نام پر کوئی آفیسر مالکان آیا ایک مرتبہ بھی نہیں آئی ہم تو کہتے نا کہ یہی ٹونہ بھی لگاتے ہیں اور یہی ٹونہ چھوڑواتے بھی یہی ٹونہ لگاتے ہیں اور یہی ٹونہ چھوڑواتے میں آپ اس شہر کے خیرخواہ نہیں ہے اس شہر کی سنت کے خیرخواہ نہیں ہے یہ ہمیشہ شہر کی تباہی اور بربادی کا شہر کو کارپوریشن میں جا کر کے لوٹنے کا کام کیا جب یہ سارے سات سال کا عرصہ جو کارپوریشن میں اقتدار میں بیٹھ کر کے انہوں نے ستہ کا مزہ لیا فرقہ پرستوں کو سات لیا مالے گاؤں میں اگر یہ بنیادی سہولیہ جیسے مول بھون سے بدہ کہا جاتا ہے اگر یہ امانداری سے سو کرو روپیہ بھی خرچ کرتے آج مالے گاؤں میں ایک روڈ گٹر بنانے کے لیے ہم کو جگہ نہیں ملتے اور کسی نے پوشٹ چلائی کہ تم نے بہت کام کیا پورا حسن پورا آپ نے سڑک بنوا دیا یہ مہلہ آپ نے بود لے لیا پوار واری میں آپ نے 40-45 گھترے بنا دی لو روڈ کا کام ہونا ہے آپ پانی پینے پانی کی پائپ لائن ڈلو رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایمیلے کا جو کام ہے وہ ہم نے کیا ہے اور کارپوریشن میں جو آپ کا کام تھا آپ نے نہیں کیا اس شہر کی عوام کے لیے ہمیں ترنا پر رہا ہے یہ واقعی کارپوریشن کی ذمہ داری ہے ایمیلے کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن الحمدللہ تقریبا سو کرو روپیہ ہم نے کوشش کی جد و جہد کی ہم نے ہر طرح کا وہ طریقہ اختیار کیا جو فنڈن کے لیے لگتا ہے ہم نے اختیار کیا فنڈ ملا آج الحمدللہ پورے شہر میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ہمارا کام ہے وہ ہمارا کام ہے اور کے کام ہونا واقعی اور انشاءاللہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ نے اگر ہمیں پھر خدمت کا موقع دیا کام کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کر کے ہم آپ کو دیں گے بقریت کا موقع آتا تھا جرسی گائے کے نام پر مسئیبت لے کے آجاتے تھے جو تھوڑا ہوتا بہت ماملہ کام تا وہ بھی بند ہو جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا ہمارے پانچ سالہ دور میں بھ بکریت آئی ہے آپ کو یاد ہوگا شہر کا کیا ماملہ رہا آپ کو پتا ہوگا ہم اس پر کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتے لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم کو جانوروں کے نام پر الزام دیا جاتا ہے تو آپ پہلے اپنا گریبان جھاک لیں آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا شہر کی عوام اچھی طرح جانتی ہے تو ہمارا یہ شہر الحمدلللہ قدیم شہر ہے اور الحمدلللہ سب سے بڑا ہمارا یہ محلہ سب سے قدیم محلہ ہے اور سب سے بڑا محلہ ہے اس شہر کی بنیان اگر بستی کے نام سے پری تو یہی گاؤتھان کا ایریا ہے جہاں لوگ آئے اٹھارہ سو ستاون میں لگ پٹ کر کے یوپی سے تو کوئی شولا پور رکا کوئی برہان پور رکا کوئی بھولیا رکا کوئی مالے گاؤ رکا کوئی بیونڈیا اور ریچل کرنجی گیا اور یہ سنت لے کر ساتھ میں آئے اور یہ سنت کو لے کر کے الحمدللہ شہر کی ہر طرح کی ضرورت پوری کی جاتی ہے مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ ہو مدرسوں کی تعمیر کا کو باہر چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارا یہ شہر پورے ہندوستان میں چندہ دیتا ہے آپ دیکھو ہمارے شہر میں پورے ملک سے سفرہ آتے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کی دن کھول کر مدد کرتے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا یہ شہر پورے ملک میں جانا جاتا ہے ہماری اپنی ایک مذہبی اور ملی شناخت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شناخت کو باقی رکھے آج ستائیس تاریخ مکمل ہو گئی ہے فارم بھرنے کے لئے دو دن بچے ہے اٹھائیس اور انتیس جب ہم نے ڈیپارمنٹ سے بات کی کہ ہم کل کی تاریخ میں فارم بھرنا داخل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ گیارہ بجے دادا بوسے صاحب پورے لاو لشکر کے ساتھ آنے والے آصف شیخ صاحب بھی فارم بھرنے آنے والے ہیں اجاز بیگ بھی آنے والے ہیں آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ زہر کی نماز کے بعد آئے ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہم تو درد سر نہیں بننا چاہتے ہم آئیں گے یہ سب جب اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے ہم اپنے جیانے ورکروں کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہو کہ ہمارا یہ الیکشن اچھائی اور برائی کے درمیان ہے پچھلے جلسوں میں میری زبان سے کچھ جملے کچھ باتیں ایسی نکل گئی جو میری زبان سے لوگ سننا نہیں چاہتے ان کی بہت ساری برائی ہیں بہت ساری برائی ہیں اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کریں گے تو مسئیبت ہوگی انہی باتوں کو لے کر یہ خود رو رہے کہتے ہیں کہ ان کے محلے ان کے علاقوں میں انہوں نے ہم کو گھوسنے نہیں دیا راستہ بن کر دیا جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے ابھی خیابان نے نشات چوک پہ آپ میں جلسہ دیا تھا جھوٹ بولو تو نیڈ بولو ایسا بولو کہ جھوٹ خزم ہو جائے تم تو ایسا جھوٹ بول رہے ہو ابھی مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلیپ بھیجی یہ ایسا نگر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بیرادری کی دعائی دے رہے تھے اور یہ بتا کر کہ کہ ہم کو ادھر جانے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو کھول کر کام کرنے کا موقع نہیں مل رہے ہم نے جب آپ کو منع کی یہ شہر ہمارا بھی ہے آپ کا بھی ہے لیکن کہتے نا کہ آدمی جب ہوتا ہے تو اسے کٹنا بھی پڑتا ہے عبدال مالک پر فائرنگ کرنے کے بعد ان کا پشاپ خطہ ہو رہا ہے ادھر آتے ہوں خیابان نشات چوپ جلسہ تھا وہ علاقہ پولیس چھاؤنی بنا ہوا تھا ہم نے اپنی ان ماں اور بہنوں کو جو چپل لے کر ہمارا گھراؤ کرنا چاہتی تھی ہم کو دل سے ماف کیا آج وہ سب ان سے دکھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا اور انشاء اللہ وہ سب ہمارا کام کریں گی اور ہمیں اس علاقے سے بھرپور ایک ملے گی اور جب پیٹی کھلنا شروع ہوگی تہیس نومبر کو تو دو ہزار انیس میں جیسے نکل نکل کر کے آپ بھاگ رہے تھے پھر انشاء اللہ آپ کے پر میں آپ سے بزارش کرتا ہوں خاص طور پر اپنی ماہوں اور بہنوں سے کہ 20 نومبر کو آٹنگ ہے آپ صبح کی اولین وقت میں نماز پڑھ کر دعا کر کے آپ اور دینے کے لیے نکلے اس وقت یہ ہنگامہ کرنے والے ماہور خراب کرنے والے دادا گیری گھنڈا گردی کرنے والے سب سوئے پڑے رہتے ہیں آپ اول وقت میں جا کر اور دے دیں میرا نشان ہے پتن آج پورے ملک میں اگر کوئی مسلمانوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے اقنیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو وہ مجلس اتحاد مسلمین کے قومی صدر بیریشتر اسدود دین ویسی صاحب ہیں آپ پتن کو اور دے کر مجھے خدمت کا موقع دے پتن کو اور دے کر کے بیریشتر اسدود دین ویسی صاحب کو تقویت پہنچائیں تاکہ ان کی باتوں پر دم رہے اور ہاؤس کے اندر وہ اقلیتوں موسیقی